ہی گائز فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ انڈر مشرف آج کے اس کلاس میں ہم تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنرل پرویز مشرف کے پیریڈ میں اس ملک میں جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کی سکیم متعارف کرائی گئی تھی اس کا مقصد ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کو لانا تھا اس میں ہوا کیا تھا کیا 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 گیا تھا کین کین سیکٹرز میں سرمایہ کاری آئی اور پھر اس سے کیا فائدے ملے اور کیا نقصانات ہوئے جنرل پرویز مشرف کا دور 1999 سے جا کے 2008 تک کا دور ہے اس دور میں یہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ بہت زیادہ آگئی ہے آئے دیکھتے ہیں کیا کیا تو دوستو سب سے پہلی بات کی اس دور میں ٹوٹل 6 بلین یو ایس ڈالرز کی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آگئی ملک میں یہ مختلف شعوبوں میں آگئی ان میں جو نمائے شعوبے ہیں ان میں بینکنگ میں آگئی ہے اوئل انگیس میں ٹیلی کام میں کیمیکل فیٹلائزرز میں اور پاور سیکٹر میں اس فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کو لانے کے لیے جو مراغات متعرف کرائے گئے ان میں سب سے پہلا جو تھا کہ ریلیکس فورن ایکسچینج کنٹرول وہ یہ کی فورن ایکسچینج کے اوپر کنٹرول جو تھا اس کو کافی حد تک نارمل کیا گیا اس میں کنٹرولز میں کمی کی گئی دوسرا یہ کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو مقامی سطح پر مختلف پروجیکٹس میں سو فیصد حصہ لینے کی اجازت دی گئی اور پھر رویالٹیز اور ٹیکنیکل فیز کی جو زیادہ سے زیادہ اوہ سو ماظرت کے ساتھ کم سے کم فیز کی شرط تھی اس کو ختم کر دی گئی اور پھر سوبائی حکومت سے انوہسی لینے کی ضرورت کو بھی ختم کر دی گئی تو یہ مراہت اس لئے مطارف کرائے گئے تاکہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ملک میں سرمایہ کاری کریں اب اس کے جو ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مصبت اثرات کیا کیا ہوئے یعنی پوزٹوی انپیٹس ان میں سب سے پہلے فیلنگ سیونگ انویسمنٹ کے اس ملک میں جو ہنا بچت اور سرمایہ کاری کے درمیان فرق ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جب بیرونی سرمایہ کاری آگئی تو اس سے یہ فرق ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد مل گئی کیونکہ ملک میں زیادہ تر لوگ بچاتے تو زیادہ تھے لیکن اس میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تھی دوسرا جو ہے نا اس سے جو ٹریٹ گیپ تھا وہ فل کرنے میں بہت زیادہ مدد مل گئی یعنی ہمارے درامدات اور برامدات میں جو فرق تھا اس کو پورا کرنے میں جب بیرونی سرمایہ کاروں نے آگئے ملک میں سرمایہ کاری کیا تو اس سے یہاں پہ پیداوار میں اضافہ ہوا جس سے برامدات بڑھ گئے اور برامدات کے بڑھنے سے جو برامدات اور درامدات میں فرق تھا اس کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد مل گئی اس کے علاوہ رائزنگ آف ریونیو فور ڈیولپمنٹ یعنی ترقی کے لیے جو ہنا ترقی کے لیے یوں سمجھے کی ریونیو مل گیا یعنی پیسے مل گئے جو کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے تھے اس کے بعد پھر منیجمنٹ کا جو گیپ تھا یہاں پہ منیجریل لیول کے لوگ بہت کم موجود تھے جو منیجمنٹ چلا سکے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے ذریعے یہاں پہ منیجمنٹ کا جو گیپ تھا وہ بھی کافی حد تک کنٹرول میں لائے گیا اس کے علاوہ جوہنا پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے بے روزگاری کو کابو پانے میں بھی مدد مل گئی نئے نئے جوب کے موقعے مل گئے بلخصوص بینکنگ سیکٹر میں ٹیلیکام سیکٹر میں بہت زیادہ جوبز کریئٹ ہو گئے جس سے بے روزگاری کو کابو پانے میں تھوڑی بہت مدد مل گئی اب اس کے کچھ منفی اثرات دیکھتے ہیں منفی اثرات میں سب سے پہلے یہ جو سرماہے کاری ہو گئی زیادہ تر اربن ایریاز میں کی گئی یعنی بڑے بڑے شہروں میں بہت زیادہ سرماہے کاری کی گئی جس کی وجہ سے بڑے شہروں میں جوہنا بہت زیادہ جوبز پیدا کیے گئے جبکہ چھوٹے شہر قصبے اور دہی علاقوں میں بے روزگاری بڑ گئی جس کی وجہ سے زیادہ لوگ بڑے شہروں میں منتقل ہو گئے اور بڑے شہروں میں آبادی کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا اس کے علاوہ جوہنا بہت سارے این اپروپریٹ پروڈکٹس بن گئے مثال کے طور پر اس فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کے ذریعے بینکنگ سیکٹر میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی جبکہ بہت سارے دوسرے ایسے سیکٹرز میں جہاں پہ ترقی نہیں ہو گئی اور یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے اشیاء جن کی کم ضرورت تھی ان کی پیداوار بہت زیادہ بڑ گئی اور جن کی بہت زیادہ ضرورت تھی ان کی پیداوار کم ہو گئی تو اس سے یہ ایک منفی اثر یہ بھی ہوا اس کے علاوہ جو ہے نا جو بیرونی سرمایہ کار تھے ان کی سرمایہ کاری بہت زیادہ بڑھنے سے آپ یقین کریں چھ بلین ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی ہے ایک تیسری دنیا کے ملک کے اندر اس حد تک ان کی سرمایہ کاری ہونے کی وجہ سے ان کے سرکاری منصوبوں میں بھی بہت زیادہ اثر ہونے لگا اس کے علاوہ پھر جو ہے نا جو مقامی انٹرپرنیورز تھے وہ بہت زیادہ اس سے احساس کم طریقے شکار ہو گئے ان کے کام بہت جو ہنا دیمے پڑ گئے زیادہ تر جو بیرون ملک کے سرمایہ کار تھے انہوں نے آکے زیادہ تر مارکیٹ کو سنبھال لیا مثال کے طور پر بینکنگ سیکٹر میں جو فورنر بینکس تھے فورنر بینکس انہوں نے بہت زیادہ مارکیٹ کو کیپچر کیا جس کے وجہ سے ڈومیسٹک بینکرز کو جو ہنا بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح ٹیلی کام انڈسٹری میں بھی مثال کے طور پر دیکھو ہم میں سے ہر کوئی زونگ یا ٹیلی نور کا سنیوز کرتا ہے جو کہ دونوں فورن کمپنیز ہیں جبکہ یہاں کے مقامی ٹیلی کام انڈسٹریز کو انہیں زیادہ موقع نہیں مل گئے اس کے علاوہ جو ہنا یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آگئی تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ گروت پڑ گئی گروت کا بڑھنا بہت اچھی بات لیکن اس سے ایک نیگیٹیو امپیکٹ ایک منفی اثر بھی ہوا وہ یہ کہ گروت کے بڑھنے کی وجہ سے بہت حد تک انفلیشن یا افراد زر میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی جس سے غریب طبقے کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو یہ ان کے منفی اثرات تھے وہ اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تو زیادہ تر سرمایہ کاری جوہنا شہری علاقے میں ہو گئی جس کی وجہ سے شہری اور دہی علاقے میں فرق بہت زیادہ بڑھ گیا پھر جوہنا غیر ضروری اشیاء کا پیداوار بہت زیادہ اور پھر سرکاری منصوبوں میں ان کے اثرات اور پھر مقامی سرمایہ کار کی احساس کم تری اور نشی نموت کی وجہ سے بہت حد تک انفلیشن یعنی یا سادہ الفاظ میں کہیں تو چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ